اسلام علیکم جی ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سٹیڈی ہب امید ہے آپ سب لوگ کھیرے سے ہوں گے آج کل ہر اخبار ہر نیوز چینل اور ہر زبان کے اوپر جو ہے طالبان کا نام ہے ہر کو یہ پوچھتا ہے کہ طالبان آخر ہیں کون اور انہوں نے کابل کو کیوں کیاپ جائے گیا ان کی گورنمنٹ کیوں بھاگ گئی اور نیٹو الائز جو ہیں اور امریکہ وہ جب جا رہا ہے تو طالبان وہاں پہ اتنا جو ہے پاورفل کیوں بنتا جا رہا ہے ان کا اتنا کیوں انفلونز ہے تو ہر کسی کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اکرم کی اوریجن کیا ہے یہ کب شروع ہوا اور طالبان کون ہیں اور امریکہ ان سے نیگوشیٹ کیوں بھر ہے حالانکہ طالبان کی جو افغانستان کی اپنی ایک گورنمنٹ ہے جس طرح پاکستان کی تو کچھ بھی ہوگا تو وہ سیزا گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے وہ طالبان کے ساتھ کیوں نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو بہت سے سوالات ہیں اسی لئے میں نے سوچا کہ بریف جو ہے ویڈیو آپ کو ہسٹری آف طالبان کے اوپر بنا کر دوں تاکہ جو آرڈنری مین ہیں اس پر پتا ہو کہ آ کر افغانستان میں ہو کیا رہا ہے وہ یہ طالبان ہیں کیا تو چلیئے آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤن بتاتے ہیں کہ طالبان آ کر آئے کہاں سے سوویت انویجن آف افغانستان ان نائنٹین سیمیٹی نائن دیکھیں نائنٹین سیمیٹی نائن میں ہوتا کیا ہے کہ سوویت جو انویجن مطلب سوویت ریشیہ جو آج کل ہیں وہ پہلے سوویت کہلاتا تھا سوویت یونین یا اسے یو ایس ایس آج کہا جاتا تھا وہ ایرا تھی کولڈ وار ایرا جس میں جو ہے دو ہمارے پاس سوپر پاورس تھی ایک امریکہ تھا اور ایک تھی جو ہے سوویت یونین مطلب ریشیہ تو وہ اپنی دنیا میں وہ اپنا انفلونس جو ہے برقرار رکھنے کے لئے یا بڑھانے کے لئے دیفرنٹ سٹیٹس کو کیپچر بھی کر دیتی اور وہاں پہ جو ہے ان کی مدد بھی کر دیتا کہ وہ ان کی طرف آ جائے اس کا بہت جو ہے طویل بیکگرانڈ ہو سکتا ہے اس کی ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تو اسی طرح سے بس اسی چیز کو کرتے کرتے وہ افغانستان کو بھی انویڈ کر دیتے ہیں افغان میں جب وہ انویڈ کرتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اس میں سے بہت سے جو افراد ہوتے ہیں وہ جو آکے پاکستان میں یا پھر نیبرنگ جو کنٹریز ہوتی ہیں ترکیمانستان اور جو ہے ایران ہو گئے یہ اسبکستان یہ جو جتنے بھی کنٹریز وہ سارے وہاں پہ بھاگ جاتے ہیں پھر جو ہے میں آپ کو یہ تھوڑا نقشہ بتا دکا ہوتا کہ آپ کو آسانی ہو یہ سارا سوویت سٹیٹ یہ ساری سوویت یونین ہے جو جو بھی کلرڈ کلرڈ ایڈیا ہے سارا اور یہ آپ کو افغانستان حظر آ رہا ہے یہاں پھر آپ اس طرح سے دیکھ لیں یہ جو بھی پرپل ایڈیا ہے یہ سارا سوویت یونین ہے اور یہ ساری اس کی سٹیٹ سے دو یہ بلکل افغانستان کی نیب جو ہے بورڈر پہ لگتا تھا اس کو انہوں نے انویڈ کر دیا اور جو جو یہاں کی جو پاپلیشن تھی وہ کوئی ایران میں چلی گئی کوئی جو ہے آپ کی کوئی ایران میں چلی گئی کوئی یہاں پہ نیورنگ کنٹریز میں چلی گئی پاکستان میں تو اس وقت تو یہ خواہ جو اوپر والی سٹیٹس تھی سینٹرل سٹیٹس سینٹرل ایشن سٹیٹس یہ یو ایس ایس آر کی ہی جو ہے انڈر ہوتی تھی تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریفیج لینے کے لیے پاکستان چلے آتے ہیں یا ایران تو جو چلے آتے ہیں ان کو جو جو ہے امریکہ سعودی عرب اور جو ہے پاکستان پاکستان کو اوہیکہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرین کریں اور واپس بھیجیں وہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ فریڈم فائٹرز ہیں وہ اپنے ملک کے لیے لڑیں اس میں سعودی عرب یا بھی بہت ایک جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے یو ایس خود فنڈنگ کرتا ہے تاکہ جو ہے رشیہ کو واپس بھیجا جا سکیں اسی جو وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو تیار کر کے ان کو ہتھیار دیکھیں جو واپس بھیجتے ہیں کہ اپنی اپنے ملک کی حفاظت کرو اور ان رشنس کو جو ہے دھکیلو واپس وہ لوگ آگے جا کے کہلاتے ہیں مجاہدین مطلب وہ جو اس جو ہے وہ جو کہتے تھے کہ ہولی سٹرگل ہوتی ہے ان کی ایک طرح سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے مجاہدین جو وہاں کی پاپلیشن تھی وہ جب پاکستان یا ایران چلی جاتی ہے تو زیادہ تر لوگ تو بشتون ہی ہیں وہاں پر 36 یا 39 پرسنٹ وہاں کیا ہے تو جو پاکستان میں چلے آئے ان کو جو ہے پاکستانی جو ملٹری ایجنسیز جو ہوتی ہیں سعودی اربیہ اور امریکہ کی ہیلپ سے انہوں نے اس کو ان کو ٹرین کر کے ان کو ہتھیار دیکھیں ان کو واپس بھیجا تاکہ وہ اپنے ملک کو بچا سکیں تو دیس فائٹرز ون ایکسٹینسیو کوورٹ بیکنگ کوورٹ کی مانا ہوتی ہے چھپی چھپائی مطلب ظاہری طور پر کوئی ایسے ظاہر نہیں کرتا کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں پاکستان ساودی اربیان یونیٹس سٹیٹس انڈ ور جوائنٹ ان دیر فائٹ بائی فورن وولنٹیرز اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک ہولی سٹرگل کا نام ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ ایک جہاد ہے جس کی وجہ سے فورن وولنٹیرز مطلب جو بہار کے ملکوں میں مسلمان جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی وولنٹیرلی مطلب اپنی مرضی سے اس جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی جو ہے ان جو ہیرٹکس جو کہتے ہیں جو کافر ہیں جو اس کے اوپر حملہ کریں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو اسی فرض کو پورا کرتے ہوئے بہت سے فورن وولنٹیرز بھی آکے ان میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ آگے جا کے ایک پورا گروپ بن جاتا ہے القاعدہ کا ایک پورا گروپ بن جاتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے کہ جو مجاہدین ہوتے ہیں ان میں سے جو گروپ ہوتے ہیں مجاہدین ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتی مجاہدین فورس وہ ڈیفرن گروپ بنے ہوتے ہیں کسی کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے کمانڈر ہوتا ہے تو جب وہ ایک گیپ ہو جاتا ہے جب ایک پاور ویکیوم بن جاتا ہے اس ملک کے اندر تو ایک سیویل وار میں چلا جاتا ہے انٹرنم کانفلکٹ ہو جاتا ہے پیدا ہو جاتا ہے جس میں جو ہے طالبان ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جو کہ وکٹوریس ہوتا ہے سب کو جو ہے تکیل کے وہ اپنی پاور سٹرگل پوری کر دیتا ہے یہ میں نے ایک اور میپ دیا ہے آپ کو آپ کے آسانی کے لیے افغانستان ہے یہ پاکستان اب طالبان کی رائز ہوتی ہے نائٹی 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 سکس میں طالبان کی جو لفظی معنی ہے یہ پشتوں پشتوں کا بورڈ ہے طالبان اس کی میننگ ہوتی ہے سٹوڈنس مطلب یہ پاکستان کے جو بورڈر ایری آس میں جو مدرسے ہوتے تھے سعودی ریبیا نے جو ان کو فنڈ کرتی ان کو جو ہے جہاد کی تعلیم دیتی وہاں پہ جو عالم تھے وہ ان کو یہی تعلیم دیتے کہ جہاد کی ابھی تو پتہ چلا آئے کہ ریسنڈی ایک نیوز آئی تھی کہ امریکہ نے امریکہ وہ ٹیکس بکس جو وہ پرنٹ کر کے ان کو بھیجتا تھا مولا عمر ان کا لیڈر ہوتا ہے سب سے پہلا طالبان کا لیڈر جس نے یہ ساری جو ہے طالبان موومنٹ اوریجنیٹ کی تھی جس نے جو ہے باقی سب گروپ کو شکست دے کے کابل پہ قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد نائٹی نائنی سکس سے لے کے دوزا ایک تک طالبانوں نے وہاں پہ حکومت کی تھی پھر طالبان گورمنٹ انٹرڈ کابل آن پنی سیونتھ سپتمبر نائٹی نائنی سکس اسلامی ایمیریٹ آف افغانستان تو انہوں نے اس اسٹیٹ کا نام اسلامی ایمیریٹ آف افغانستان رکھ لیا تھا مولا عمر ایز امیر المومنین تو ان کا سب سے پہلا جو لیڈر تھا وہ اپنے لیڈر کو امیر المومنین کہتے ہیں تو پہلا پہلا جو ان کا تھا وہ مولا عمر تھا جس کی ڈیتھ جو ہے ٹو ٹو ٹھر ٹھر ٹھین میں ہوئی تھی لیکن انہوں نے دو سال اس کو چھپائے رکھا تھا پھر دوہزار مندرہ میں فتح چلا کے وہ دو سال پہلے ہی بیماری کی وجہ سے مر چکے ہیں ابھی تک ان کے تین لیڈرز ہو چکے ہیں پہلے مولا عمر تھے دوہزار مندرہ تک پھر مولا اختر منصور وہ ایک سال رہے پھر ابھی جو جو ان کے کنٹیمپری جو کرنٹ ان کے جو امیر المومنین ہیں دیڈر ہیں ان کے وہ ہے مولا حیبت اللہ اب ان کی جو ہے گورنمنٹ کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے گورنمنٹ میں ہوا کیا تھا طالبان اس رولرز نائنٹی نائنٹی سکس ٹو ٹوڈازن ون انہوں نے فور بیڈ فیمل ایڈوکیشن انہوں نے گرلز کی اور فیمل کی جو تعلیم تھی اس کو بلکل بند کر دیا تھا ان کے منع تھا ان کو بومن ور ناٹ آلاو ٹو کم آوٹ ایڈالون نو بومن ویڈاوٹ فل کورنگ برکا مطلب فل وہ اپنی باڈی کو کور کر کے نکلے گی اور بغیر کسی میل کے نہیں نکلے گی ٹی ویز پہ اوپر پاوندی تھی سٹرکٹ پنشمنٹ سی سٹوننگ ٹو ڈیٹ فور ایڈلٹری کٹنگ آف ہینڈز بین آن اوپیم پروڈکچن اوچھا یہ بہت ہی ایک طرح سے ان کا ایک کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہیروین کی جو سپلائر تھی وہ نائنٹین نائن پرسنٹ مولا عمر کے دور میں پہلے سال میں انہوں نے اوپیم کی پروڈکشن جو سب سے بڑا جو اوپیم کا زخیرہ ہے سب سے زیادہ جو ہیروین اور یہ ڈرکس جو ہوتے ہیں یہ جو چرس وغیرہ ہوتا ہے یہ جو سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے وہ افغانستان میں ہوتا ہے یہاں سے دنیا کو جو ہے انہوں نے سپلائے کیا جاتا ہے تو اس دور میں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ان اسلامک ہے تو اس کے اوپر بہت ہی سختی سے انہوں نے پابند لگا دی اور نائٹی پسنٹ تک جو ہے انہوں نے اس پر کابو کر لیا تھا اور طالبان کا دور جو ہے جسٹس کے حساب سے بھی اچھا جانا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے سٹرکٹ اسلامک لوگ کے پابند ہیں تو وہ اس میں انصاف کو وہ ایک پوری طرح سے بہت ہی پورے طریقے سے وہ اس کو نباتے تھے ایک نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کرنٹ افیرس کو افغان افیرس کو کور کر رہے ہیں تو نورڈن ایلائنس کیا ہے دیکھیں جب تیوٹ آزن ون تگ نائنٹی دائنٹی سکس سے لے دوزار ہی تھی جب جب انہوں نے قبضہ کیا تھا طالبان نے افغانستان کے اوپر تو ایک افغانستان کا حصہ تھا جو کہ ان کے ٹنٹرل میں نہیں آ سکا تھا وہ کیوں نہیں آ سکا تھا کیونکہ انہیں ناؤنڈ ایلائنس نے انہیں وہاں بھی اچھی خاصی ٹک کر دی ہوئی تھی ان کا کمانڈر تھا احمد شاہ مسعود احمد شاہ مسعود کو سپٹمبر 9 2001 میں اساسینیٹ کیا گیا تھا ان کو اساسینیٹ کیا تھا القاعدہ کے گروپ نے اور 9 سپٹمبر میں یہ جو ہے ان کا ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور 11 سپٹمبر میں پھر 911 کا واقعہ آ جاتا ہے جو کی ہسٹری کی ٹرننگ پوائنٹ ہماری چاہتی ہے یو ایس انویشن آف افغانستان آفٹر 911 یو ایس ڈیمانڈ پر اسلام بن لادن دیکھن 911 کا جب واقعہ ہوتا ہے اور ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر جب فور پلینز کریش کیا جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری القاعدہ کا جو لیڈر ہے اسامہ بن لادن وہ جو ہے لے لیتا ہے پھر اب یو ایس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ طالبان کی کیونکہ وہاں پر گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے تو اس کے اوپر بہت سی جو ہیں پوائنٹس ویو پوائنٹس آتے ہیں کہ آیا کہ انہوں نے خود ریفیوز کیا یا پھر وہ کہہ رہے تھے کہ it's out of our control then what happens British bush along with NATO forces invaded افغانستان پر برش جو ہے برطانیہ اور نیٹو علیہ السلام کے ساتھ مل کے افغانستان پر حملہ کر دیتے ہیں بن لادن جو ہے دوہزار کیارہ میں مارا جاتا ہے اس کے بعد کچھ وہاں پہ جو انٹیرم گورنمنٹ فارم کی جاتی ہے افغانستان کی انٹیرم مطلب وہ ایک پوری طرح سے complete government نہیں ہوتی بس تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی جس کے جس کو ایک پوری طرح سے آگے جا کے ہم complete کریں گے لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو سکی حامد کارزائی دوہزار ایک سرے کے دوہزار چودہ تک جو ہے اس کے پریزیڈنٹ رہے افغانستان کے اس کے بعد اشرف گنی جن کو آپ نے recently سنا ہوگا کہ یہ طالبان کا کابل میں آنے کے پہلے ہی ہے پلین لے کے اوڑنچو ہو گئے اشرف گنی محمد اشرف گنی احمد زائز افغان پولیٹیشن اکانمک اکانمسٹ سرڈ از اپریزیڈنٹ آف افغانستان سپٹمبر 2014 اور 2021 ابھی یہ کرنٹ لیڈرشپ جو ہے سٹرکچر جو افغان تالبان کا ہے یہ آپ تھوڑا اس کو دیکھ لیں سب سے پہلے ان کا امیر لیڈر ہے مولوی عیبت اللہ آخون ان کا سینئر چچ ہے مولا عبدالحکیم ان کے پھر تین جو ہیں ڈیپیوٹیز ہیں پولیٹیکل ڈیپیوٹی مولا عبدالغنی برادر مولا عبدالغنی برادر بڑا انٹرسٹنگ مندہ ہے یہ ان کا چیف نیگوشییٹر ہے جو کہ تو ہاں میں ان کی جو آفس ہے طالبان کی مطلب وہ ایک طرح سے ان کی جس طرح ہمارے ہاں ہاں اپنی ایمبسیز ہوتی ہے وہاں پہ ان کی اپنی جو ہیں اوفیشل ان کی آفس ہے مطلب ایک طرح سے جو جس کو طالبان سے بات کرنی ہوگی وہ وہاں پہ جائے کے ان سے ملیں گے ان کی ڈیلی ایشن پوری وہاں پہ ان کا پورا سٹارف وہاں پہ ہو جائے دے ان کو ہیڈ کرتے ہیں مولا عبدالغنی برادر یہ میرے کیا سے دوہزار گیارہ میں شاید کیپچر ہوئے تھے پاکستان آرمی کے ایترو پھر ان کو دوہزار اٹھارہ میں یو ایس کی ریکیسٹ کے اوپر ان کو جو ہے رہا کیا جائے تھا تاکہ نیگوشیشن جو ہے بہال کی جائیں پھر مولا محمد یاکوب یہ مولا عمر کے بیٹے ہیں لیکن آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا یہ ان کے ملٹری آپریشنل کمانڈر ہیں مطلب ایک طرح سے آرمی چیف کہہ لیں سراج الدین حکانی حکانی نیٹورک کے وہ بانی کہہ لیں ہاں پھر ایڈ ہیں ابھی تک head of militant group known as afkani network ہاں بانی بھی ہیں میرے کے ہاسے leadership council rehberie shura the taliban's highest advisory and decision making authority with 26 members this council can the 26 members commissions کیا کیا ہیں the taliban's cabinet of ministers overseeing activities in different areas ministry intelligence political economic 13 others political office اندوہا جو دوہا میں جو ان کی آفیس ہے وہ یہ سارے matters handle کر رہی ہوتی ہے تو آج کے لیے introduction تو اتنا ہی کافی ہے نہیں تو ویڈیو تھوڑا زیادہ لمپا ہو جائے گا باقی انشاءاللہ آگے تھوڑی ڈیفرنٹ ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے US invasion کے اوپر بھی رشن invasion کے اوپر بھی اور بہت سے اس میں ڈیٹیل ٹاپکس ہوں گے پیس ٹاک کے اوپر بھی بنایں گے اگر آپ کو یہ آگے جا کے دوسری بھی ویڈیوز تیکھنی ہیں تو پلیس میرے چاہے سبسکرائب کریں اور فالو کرتے ہیں نہیں